اگر دین پر چلنا چاہتے ہو تو ان تین چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے چلو نمبر ایک امید اور انام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو ایسا عجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا نمبر دو خوف اور سزا جو دوزخ ہی لوگ ہوں گے تو دوزخ میں ان کا کیا حال ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا کہ دوزخ میں جانے والا نہ وہاں پر مرے گا نہ جیے گا تو دوزخ ہی لوگ اللہ سے کہیں یا اللہ ہمیں موت دے دے لیکن موت نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ سُبُورًا وَاحِدًا وَدْعُوا سُبُورًا كَثِيرًا آج ایک بار نہیں بار بار موت مانگو موت نہیں ملے گی تو جو ایمان والے ہوں گے ان کو تو ایک دن نجات مل جائے گی لیکن جن کے دل میں ایمان نہیں ہوگا وہ ہمیشہ وہیں پڑے رہیں گے نمبر تین اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ کہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اگر ان تین چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے دین پر چلو گے تو انشاءاللہ دین پر چلنا آسان ہو جائے گا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصی فرمائے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصی فرمائے